السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فانڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت آٹھویں جو ہے سائنس کا لائٹ کا چپٹر جو ہے اس کے ام سی کیوز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور آپ کو یہ ویڈیو ہماری چینل کی پلی لسٹ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ کو ایک بار چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پلی لیسٹ میں جا کے بہت آسانی یہ سارے ویڈیوز فری آف کاؤس دیکھ سکتے ہیں کوش نمبر ون ایک سنگل ہوتی ہے اور بیم ایک سنگل ہوتی ہے اور بیم ایک سنگل ہوتی ہے اور بیم ایک سنگل ہوتی ہے مانکے چلو کہ ہمارے پاس ایک بیم آئی تو یہ آپ کو میں کچھ آئیڈیاز دے دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنی چینل کی سکرین پہ یہ ایک پلین سرفیس ہے یہ میرر ہے مانکے چلو اس کو ایک طرف سے پولش کیا گیا یہ والی لائن ہوتی ہے جو سورس سے آتے ہیں کسی بھی سورس سے تو اس کو ہم انسیڈنٹ رے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں انسیڈنٹ رے اور یہ جو ہوتی ہے ایک امیجنری لائن ہم لیتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ ساری چیزیں تو یہ والی جو سورس سے آتی ہے جو ریفلیکٹ ہونے کے بعد واپس جاتی ہے ریفلیکٹ رے ہوتی ہے اور نارمل ہوتا ہے ہمیشہ ایک امیجنری لائن ہوتی ہے جب بھی کسی سرفیس کے اوپر اس کی ہم بات کرتے ہیں بینڈ آف سیون کلرز جب ایکزیسٹ ہوتا ہے تو اس کو سپیکٹرم کہا جاتا ہے ویپ گیر نہیں بہت سارے کوسٹنز اس میں آتے ہیں اور اس میں کنفیوجن ہو جاتا ہے that is called as spectrum فرنٹ بلجڈ پارٹ آف دا آئی بال is called as کورنیا اوویسلی آئے میں جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے بلجڈ جو ہوتا آؤٹ ورڈ that is called as کارنیا which one of the following statements is correct regarding rods and کونز in the human eyes میں جو رڈز لگے ہوتے ہیں آپ کا ہیومن کا آئے کا سیکشن ہے آپ کی یہ کی سائنس کے اندر تو کونز کا کیا کام ہوتا ہے کونز آر ایکچولی they are sensitive to the bright light ٹھیک اور رڈز بلکل بھی sensitive نہیں ہوتے تو کونز آر bright to the sensitive light this is going to be the answer of this question next in case of reflection of light and angle of incidence that is angle of reflection are related as angle of incidence is always going to be equal second law of reflection angle of incidence is always equal to the angle of reflection یہ آپ کو دیان رکھنا چاہیے اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ angle of reflection کیا ہوتی ہے اور angle of incidence کیا ہوتی ہے normal ایک لائن ہے جو ہم کسی بھی پلین پر لیتے ہیں incident اور normal کے بیچ ورنال angle آپ کا آئے ہوتا ہے that is called as incident angle اور normal اور reflected لے کے بیچ بننے والے angle کو reflected کہا جاتا ہے اور اس والے angle کو glance angle کہا جاتا ہے جو پلین اور reflected رہے یا incident رہے اور پلین کے بیچ میں جو angle بنتا ہے that is called as glance angle ٹھیک ہے remember this part یہ بہت ضروری ہے name the type of mirror use it as back view اگر back view ہمیں کسی چیز کا دیکھنا ہوتا تو convex mirror کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے question number 6 visually impaired people can read and write using that is called as braylee system this was discovered by braylee and is known as braylee system جس کی وجہ سے visually disabled persons کو پڑھانے میں مدد لی جاتی ہے the image formed by the camera and a simple microscopes are respectively یہ real ہوتی ہے اور یہ photo جو copy ہوتی ہے وہ real image ہوتی ہے virtual image کا مطلب ہوتا ہے جو screen پہ ہم نہیں لے سکتے کسی بھی screen پہ اتار نہیں سکتے اور real image کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کسی screen پہ اتار سکے ٹھیک ہے so this is going to be the real answer real اس کا answer ہے so let's move ahead what is the angle of incidence of ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray دیان رکھنا یہاں پہ بہت زبردست question کیا گیا ہے کہ آپ کا angle of incidence of ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray ٹھیک ہے اگر reflected ray اور اس کے بیچ والا جو angle ہے وہ 90 ہے exactly مان کے چلو دیکھو یہ کس طرح سے question پوچھا گیا ہے یہ شوانہ کہ اگر مان کے چلو یہ ہمارے پاس کوئی surface ہے تھوڑا سا میں pen کا size کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے let me move to this one place okay this is getting more یہ ٹھیک رہے گا that's good let's move if this is آپ کے پاس ایک ray this is the ray ٹھیک ہے this is going to be the ray یہ آپ کا ایک plan ہے اوپر سے ray آئی یہ incident ray ہے اور ان دو کے بیچ کا angle جو ہے 90 degree پہ ہے ٹھیک ہے this is the 90 degree یہ ان کے بیچ کا angle 90 ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے to the incident ray so angle to the incident ray 90 degree پہ ہے what is the angle of incidence of ray if the reflected ray is at an angle of 90 to the incident یعنی کہ ان کے بیچ 90 ہے تو یہ 90 ہوا تو یہاں آپ کتنا بچائیں کیونکہ یہ straight line ہے لینیر پیر کا angle 180 ہوتا ہے تو یہ 45 بچے گا اور بچے کا answer is 45 let's move ahead سپلیٹ of white light into the seven colors is called dispersion ٹھیک ہے جب light ایک medium سے دوسری medium میں جاتی ہے تو اسے dispersion کہا جاتا اور سپلیٹ ہونا seven colors میں dispersion کہلاتا ہے the defect due to the person to which is not able to see the distant objects clearly is called میوپیا ٹھیک ہے میوپیا کہلاتا ہے میوپیا شارٹ سائیڈ جسے ہم کہیں گا the amount of the light entering the eye is controlled by iris actually this is going to be the answer یہ ہر بار exam میں آتا ہے اگر آپ پچھلے سال کے objective papers بھی اٹھا کے دیکھ پہلا part cornea which is the angle of incidence of a light falling on a plan to the mirror is 30 degree what will be the angle of reflection obviously کتنی ہوگی 30 degree کیونکہ angle of eye and angle of eye first love reflection برابر ہوتا ہے تو یہ 30 degree اس کا answer ہوجائے گا question number 17 when we stand in front of our dressing table our left hand seems to be right and right seems to be جب بھی mirror کے سامنے دکھتے ہیں تو اپنا سایدائیاں ہاتھ بائیاں دکھتا ہے بائیاں خور چباس دچھن دچھن چباس خور ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے lateral انورجن تو mirror کے اندر laterally inverted image بنتی ہے that is called laterally inverted image ٹھیک ہے تو اس چیز کا دیا رکھ نا light passing through a prism separation to this is called dispersion ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلے سے میں اوپر بھی آیا تھا rainbow is natural phenomena showing reflection actually ٹھیک ہے in retina of the eye area having no sensory cells is called as dark spot اس میں کوئی sensory cells نہیں ہوتے ٹھیک ہے جسے sensory cells کہیں کہیں گے ہم that is called as sorry that is called as blind spot not dark but blind spot if light falls perpendicularly on a plan mirror what will be the angle in which it will be reflected if the light falls perpendicularly on a plan 180 if the light falls perpendicularly on a plan mirror what will be the angle in which it will be reflected ٹھیک ہے obviously اگر ایک light fall ہو رہی ہے پلکل perpendicular plan پہ مانکہ چلو کہ یہ light کی ray آئی یہ 90 degree پہ fall ہوگی کوشن سمائنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے یہ 90 degree پہ اگر fall ہوتی ہے تو obviously angle یہاں پہ normal ہوتا ہے ایکچول میں لیکن incident ray بھی perpendicular آرہی ہے پورا perpendicular ہی آگئی ہے بالکل normal کے رستے ہی آگئی تو obviously angle جو ہوگا what will be the angle in which it will get reflected zero angle should be the answer when it is not going to be the correct answer in this case ٹھیک ہے so zero یہاں پہ option نہیں ہے تو none of these کا option ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب بھی normal light plane سے perpendicular آتی ہے remember that that it's a incident ray is perpendicular ٹھیک ہے تو اپنی ریل بھی اسی رستے سے واپس جاتی ہے اور دو کے بیچ کا angle ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero بنتا ہے تو ہم سے question پوچھ رہا ہے کہ اگر light فال ہو رہی ہے پر لائٹ نہیں ہوتی next to make a kaleidoscope that we require how many three plan mirrors ہمیں چاہیے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بک پہ یہ بنا کے ہے اگر آپ ایک بار وزیٹ کریں گے تو یہ بنانا مشکل ہے i don't have such much of colors present here so i cannot make this three plan mirrors میرا چاہیے اس کو بنانے کے لئے actually کون سے ہوتے ہیں وہ کون ہوتی ہے ہم نے اوپر بھی یہ objective پڑھا تھا and all can see clearly at the night but not in the day because it has more rods and few cones اس کی آنکھوں میں rods بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کون بڑے کم ہوتے ان کو match کرنا اور یہ اس کا answer ہے اس میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی آئے گا کیونکہ یہ 8 ہیں actually if you a single ان کو questions دیکھو بہت سنسیٹی ہوتے تو ڈیم لائٹ بہت سنسیٹی برائی لائٹ امپریشن آف امیج پرسیس سنسیٹس فور اراؤن سکھ سیکن سو ون بائی سکھ سکھ آف آر 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 سکھ سکھ سیکنڈ کا چھوڑے پارٹس کریں سیکنڈ کو بھی لگ بک وہ دنس آنسر ارو آر آو آر 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 آ Ley آ آ آز becomes dash dash when distant objects are to be seen relax and thinner eye lens becomes relaxed and lens becomes actually جو یہ attached جو eye lens ہوتی ہے ایک تو یہ تھوڑی سی relax ہو جاتی ہے اور thinner ہو جاتی ہے to make our eyes fit our diet should include vitamin which one that's vitamin A ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے کھانا impression of an image in the eyes formed on retina obviously braley system has dash dash patterns 63 patterns ہوتے ہیں جس کی طرح سے visualize patterns کو پڑھایا جاتا ہے it is a technique you can watch the video on the youtube state for this state whether the statements given below are true or false both incident ray and the reflected ray lie in the same plan ٹھیک that's true diffused reflection is due to the failure of the law of reflection no it's going to be false law of reflection ہمیشہ follow ہوں گے چاہے آپ کی regular surface ہے یا irregular surface ہے کوئی بھی surface ہے را یہ تو فالو ہونے والا ہی ہے law of reflection ہمیشہ فالو ہوتے ہیں the image formed by a plan is laterally inverted that is true laterally یعنی کہ آپ کا left جو ہے وہ right دکھے گا right جو ہے وہ left دکھے گا obviously یہ ہوتی ہے the iris is the color part of the eye that's true ٹھیک ہے rods are sensitive to the bright light no they are sensitive to the dim light coons are sensitive to by right that is false changing of the thickness of the eye lens is called accommodation that's true changing جو مانکے چلو کہ آپ کو کتنی angle کا وہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو سپیکس چاہیے ہوتا آپ نہیں دیکھتے وہ changing angle کرتا ہے جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جا کچھ تو یہ کچھ important questions تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے امید کرتے ہیں کہ یہ questions آپ کے exam میں پوچھ جائیں گے اور آپ کو اس سے بہت information ملے گی سو اسی طرح کے questions جو ہے اپنی book میں thoroughly پڑھنا پڑے گا اب آپ کو کیونکہ objective type exam آسان نہیں ہوتا اگر آپ کرتے ہو تو 100% marks آپ کو صحیح ملیں گے بہت آپ گلت کرتے ہو تو zero ملے گا کیونکہ computer based اگر آپ کا sheet آتا ہے تو آپ کے لئے بہت problem ہو سکتی ہے اس لئے ان questions کو یاد کرو اپنی book کو بہت thoroughly پڑھو اور جو بھی objectives ان کو یاد کرنے کی کوشش کرو ملتے ہیں آپ ایک نئے ویڈیو میں جس میں ہم discuss کریں گے آپ کی science کا کوئی اور chapter obviously that is reproduction